اسلام علیکم ناظرین گرمیوں کے موسم میں تقریباً ہر دوسرا شخص بھوک نہ لگنا پیٹ پھول جانا، کھانا ٹھیک سے حضم نہ ہونا اور کبز جیسے مسائل سے دوچار رہتا ہے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اگر آپ اس نسکے کو اپنا لیں تو آپ کو بھوک بہت اچھی لگے گی پیٹ ٹھیک سے صاف ہوگا ساتھ ہی جن لوگوں کو گیس بنتی ہے پیٹ پھولتا ہے ان کے لیے بھی بہت اثردار نسکہ ہے تو اس کے لیے آپ کو لینی ہے کالی مرچ گرینڈر جار میں ڈال کر اس کا پاورڈر بنا لیں ناظرین کالی مرچ کا پاورڈر حازمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اگر آپ اس کو میرے طریقے سے استعمال کر لیں تین دن روزانہ ایک بار استعمال کرنے سے ہی آپ کا یہ مسئلہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا تو آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر پیالی میں ڈال لیں اگر آپ ضروری سمجھیں تو اس ریمڈی کو آپ سات دن تک بھی استعمال کر سکتے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں گرمیوں میں جن کو بھوک نہیں لگتی پیر صاف نہیں ہوتا اور گیس رہتی ہے ان کے لیے بہت اثردار نسکہ ہے تو دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے کورینڈر یعنی دنیے کا پاورڈر ناظرین دنیے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کا استعمال بہت اثردار مانا جاتا ہے تو دو ٹیبل سپون دنیے کا پاورڈر شامل کر لیں اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ آپ نے لینا ہے وہ ہے ہری الاشی ہری الاشی بھی آپ کے حازمے کو بوسٹ کرتی ہے جن کو بھی گیس ایسیڈیٹی کا مسئلہ رہتا ہے کھانا صحیح سے عظم نہیں ہوتا ان کے لیے بہت مفید ہے تو کالی مرچ کے برابر یعنی آدھا چائے کا چمچ ہری الاشی کا پاورڈر بھی شامل کر لیں اب ان تینوں انگریڈینٹس کو خوش فارم میں ہی اچھی طرح مکس کر لیں یہاں تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کیا چیز ملا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ساری چیزیں بتاؤں گا بس آپ ویڈیو کو لگتار دیکھتے رہیں تاکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو ناظرین اس مقدار سے آپ سات دن تک اس ریمڈی کو استعمال کر سکتے ہیں تو کسی خوشک جار میں آپ اس مکسچر کو محفوظ کر لیں اب روزانہ آدھا چمچ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ آم پکی کی طرح پھانگ کر اوپر سے پانی پی لیں لیکن اگر آپ کو کبز ایسی ڈیٹی کا مسئلہ زیادہ ہے تو اس آدھے چمچ مکسچر میں دیسی گھی شامل کر لیں گھی اتنا ہی شامل کریں جتنا کہ اس مکسچر میں اچھی طرح جذب جو لوگ گھی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ریمڈی کسی نعمت سے کم نہیں جب یہ مکچر گھی میں مکس ہو کر کچھ اس طرح پیسٹ فارم میں تیار ہو جائے تو تب بھی استعمال کریں استعمال کیسے کرنا ہے صبح کھالی پیٹ اس پیسٹ کو چاڑ کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں ایک ہی بار میں پوری چمچ استعمال نہ کریں بس تین دن استعمال کرنے سے ہی پیٹ اچھی طرح صاف ہو جائے گا کھایا پیا اچھے سے حضم ہوگا اور ساتھ ہی گیس اور تضابیت کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اگر بیماری سنگین نویت کی ہے تو آپ اس ریمڈی کو سات دن تک ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ صونف کی یہ سیکنڈ ریمڈی بھی استعمال کریں اگر آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا بھوک نہیں لگتی پیٹ بھرہ بھرہ رہتا ہے تو اس کے لیے تقریباً ایک پیالی صونف کو اچھی طرح صاف کر لیں اب اس میں آپ نے لیمن کا رس شامل کرنا ہے اور اتنا شامل کرنا ہے کہ صونف اس رس میں مکمل طور پر بھیگ جائیں آپ کے پاس لیمن کم ہے تو آپ صونف تین چار چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں بارہ گھنٹے تک صونف کو بھیگا رہنے دیں اس کے بعد پیٹ میں فلا کر سائے میں خوش کر لیں اور گرینڈر میں پیس کر پاورڈر بنا لیں اس کو چھوٹے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں جن کو بھی کھانا حضم نہیں ہوتا پیٹ میں گیس رہتی ہے کبز کا مسئلہ ہے یا پھر تضابیت رہتی ہے تو ایسے تمام افراد کے لیے بہت مفید ترین ریمڈیز ہیں تو ناظرین ویڈیو پچاندہ ہے تو لائک ضرور کریں کومنٹس میں اپنے رائے سے لازمی اگاہ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ